ملازمت پیشہ افراد کے لیے کتنا ٹیکس ہوگا ان آنے والے مہینوں میں ان کو کیا ریلیف ملا ہے اور کیا ان کے ساتھ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے ہمارے جو گزشتہ سال کی ویڈیوز ہیں وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں اس کی پسندیدگی کا شکریہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سال جو آپ نے ریٹنز فائل کرنی ہے وہ جو پچھلے سال کے ریٹس ہم نے اپنی ویڈیوز میں دیئے ہیں اس کے مطابق آپ کی ریٹنز فائل ہوں گی یہ ابھی جو ہم آپ کو ریٹس بتا رہے ہیں یہ ریٹس آپ کے جو موجودہ جولائی سے آن ورڈ جو آپ کو سیلری ملے گی تنخواہ ملے گی اس میں جو آپ کا ٹیکس ڈیڈیکشن بنتا ہے ایڈ سورس جس کو ہم ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں اس کی ہم معلومات دیں گے لیکن اس کی جو ریٹن ہے وہ اگلے سال دو ہزار تئیس میں جولائی سے آپ اس کو فائل کر سکیں گے تو ویڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو گزشتہ سالوں میں ملازمت پیشہ افراد کے لیے جو ٹیکس کے سلیبز تھے جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترجات تھے یا سٹینڈر تھے یا اس میں مختلف جو کیٹیگریز دی گئی تھی وہ بارہ کیٹیگریز تھی بارہ سلیب تھے جس کو موجودہ جو بجٹ میں موجودہ جو پریزنٹ گورنگ گورنمنٹ ہے اس نے اس کو کم کر کے ساگ سلیبز تک اس کو ریڈیوز کر دیا ہے اب اس میں جو کم تنخواہ والے طبقہ تھا آپ کہہ سکتے کہ جن کی ایک لاکھ روپے مہانہ تک جن کی تنخواہ ان کے لیے ٹیکس میں چھوٹ ہے ٹیکس میں بجٹ ہے لیکن جو اس سے تھوڑی اوپر کی کٹیگری بھی جا رہے ہیں ان کے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے جو چھے لاکھ تک جن کی منیمم سالانہ جو سیلری تھی اس کے اوپر زیرو ٹیکس ہے یہ ایک قسم کا آپ یہ ایوریج جو پر منتھ جو نکلتی ہے وہ پچاس ہزار روپےہ پر منتھ نکلتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان آسان الفاظ میں کہ وہ تمام ملازمت پیشہ افراد جن کی پچاس ہزار روپےہ مہانہ تنخواہ ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے البتہ ان کو ٹیکس کی ریٹن فائل کرنی پڑے گی لیکن ان کو جو حکومت کے خزانے میں جو ٹیکس ہے جو انکم ٹیکس ہے وہ کسی قسم کا جمع نہیں کروانا پڑے گا ان کو ان کی تنخواہ کی رقم بھی پوری ملے گی اور اس میں کسی قسم کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی اب آجاتے ہیں ویوریس کے بعد سلیب نمبر ٹو ہے اس میں وہ افراد ہیں جن کی تنخواہ چھے لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ تک کے درمیان سلانہ میں فال کر دی ہے اس کو آسان افراد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو پچاس ہزار روپے مہینہ سے لے کے ایک لاکھ روپے مہینہ تک ترہا لے رہے ہیں تو ان کے اوپر جو چھے لاکھ سے جو اضافی رقم ہے اس کے اوپر ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ دھائی پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے ان کی ترہا پر لگا دیا گیا ہے آپ اس میں یہ آسان افراد میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ساٹھ ہزار روپے مہینے کی تنخواہ ہے تو یہ سال کے بن جاتے ہیں ٹوٹل سات لاکھ بیس ہزار روپے اب چھے لاکھ تک اس میں آپ کو ایگزیمشن ہے چھے لاکھ کے اوپر آپ کا ٹیکس نہیں تھا جو اس میں اضافی جو ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے سات لاکھ بیس ہزار روپے سے آپ چھے لاکھ جب مائنس کریں گے نفی کریں گے تو آپ کے پاس بجے کی بقائے رقم ایک لاکھ بیس ہزار روپے اب ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے اوپر آپ نے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس کیلپلیٹ کرنا ہے یہ سال کا آپ کا تین ہزار روپے ٹیکس بنے گا جس کو آپ کی جو آپ کا ایمپلائر ہے یہ جو مالک ہے جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں وہ آپ سے سوری جو آپ کو ساٹھ ہزار روپے مہینے کی جب آپ کو تنخواہ دے گا تو اس میں سے دھائی سو روپے وہ ٹیکس کا آپ سے کٹے گا یہ ٹیکس آپ جب سلانہ اپنی ریٹن فائل کریں گے اس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو سال کے آخر میں جب آپ ریٹن فائل کریں گے تو آپ کو دوبارہ ٹیکس ادار نہیں کرنا پڑے گا آپ کا ٹیکس آلریڈی جو آپ کا جو ایمپلائر ہے جو مالک ہے جہاں پہ آپ جوب کر رہے ہیں وہ حکومت کے خزانے میں یہ ٹیکس آپ کے نام سے جمع ہوگا آپ اس کو گاہے بگاہے چیک بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایسی معلومات بھی اس میں آئی ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں سمٹائمز ان کا ہوتا ہے یہ کہ ٹیکس جمع ہو رہا ان کا ہوتا ہے لیکن کوئی شنہتی کارٹ نمبر کی کسی ڈیجٹ کی گلتی آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو یہ چیک کرنا ہے جو آپ کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کا جو شنہتی کارٹ کا نمبر ہے آپ کا نام ہے والدیت ہے وہ پروپر ان کے پاس درج ہو اور کسی قسم کس میں مسٹیک یا ایرر نہ ہو تاکہ جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے وہ آپ کے نام سے جمع ہو اور سال بعد جب آپ ریٹن فائل کریں تو آپ اس کی پروپر ایڈجسمنٹ لے سکیں ویورز اب اس کے بعد جو تھرڈ سلیب ہے وہ ہے بارہ لاکھ سے لے کے چوبیس لاکھ تک وہ تمام افراد جن کی مہانہ جو تنخواہ ہے وہ ایک لاکھ روے مہینے سے لے کے دو لاکھ روے مہینے تک ہے جو کہ سالانہ کل ملا کے چوبیس لاکھ روے تک کی کٹیگری میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ بارہ لاکھ تک جو ٹیکس بنتا ہے وہ بنتا ہے پندرہ ہزار روپیا جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چھے لاکھ سے اوپر جو دھائی پرسنٹ لگے گا اب یہ دھائی پرسنٹ جو آپ نے بارہ لاکھ تک کیا ہے وہ بنتا ہے پندرہ ہزار روپیا اب یہ بارہ لاکھ سے جو ایکسیڈنگ رقم جتنی بھی ہے اس کے اوپر اوپر آپ نے ساڑھے بارہ پرسنٹ ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے میں تھوڑا تھا آپ کے اس میں دوبارہ اس کو آپ کو پتا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کنفیوزن نہ رہے وہ تمام حضرات جن کی سیلگری بارہ لاکھ سے زائد ہے ان کے لیے یہ ہے کہ بارہ لاکھ تک پندرہ ہزار روپیا ایک ٹیکس ہو جائے گا جو کہ مہانہ آپ کا پندہ ہے بارہ سو پچاس روپے اب اس سے جو اضافی جو آپ کی سیلگری ہے اس کے اوپر آپ نے ساڑھے بارہ پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے اگر آپ کی جو مہانہ آمدن ہے جو مہانہ سیلگری ہے جو مہانہ آپ کی طرح ہے وہ اگر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں تو بیورس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کو آپ ٹویلپ سے ملٹیپلائی کریں گے یہ آپ کے بن جاتے ہیں اٹھارہ لاکھ روپے اس میں سے بارہ لاکھ روپے آپ لیس کریں گے جس کے اوپر آپ نے پندرہ ہزار روپے ٹیکس آپ نے کلکلیٹ کر لیا ہوئے جو اضافی جو رقم چھ لاکھ روپے ہے اس کے اوپر آپ نے بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ ٹیکس کلکلیٹ کرنا ہے جو کہ ساڑھے ساتھ ہزار روپے بنت ہے اب یہ ساڑھے ساتھ ہزار روپے اور پندرہ ہزار روپے یہ آپ اس کو ایڈ کریں گے یہ بن جیں گے بائیس ہزار پائنچ سو اس کو جب آپ ٹویلپ سے ڈیوائٹ کریں گے تو اٹھارہ سو پچھتر روپے بنیں گے آپ کے مہانہ جو آپ کا ٹیکس ہے وہ آپ کا سیلری میں سے کٹے گا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام حضرات جن کا ڈیڑھ لاکھ روپے مہانہ ان کی سیلری ہے ان کو جو ویڈھولٹنگ ٹیکس ہے یا جو ان کی تنخواہ پہ جو ٹیکس ہے وہ اٹھارہ سو پچھتر روپے جو ہیں ان کی کمپنی کے جو بوس ہیں یا جو کام کر رہے ہیں جو ان کا اکاؤنٹ اپارٹمنٹ ہے جو ان کا ایمپلائر ہے وہ اٹھارہ سو پچھتر روپے ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ میں سے کٹ کے باقی رقم جو آپ کو ہے وہ آپ کو ادا آپ کی جو سیلری ہے وہ کی جائے گی ڈیڑھ لاکھ میں سے اٹھارہ سو پچھتر روپے اگر آپ مائنس کریں تو ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچھتر روپے آپ کو نیکس سیلری ملے گی جو وہ تمام حضرات جن کو ڈیڑھ لاکھ روپے مہانہ ان کی سیلری فکسٹ ہے ایویورز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس جو مربع سلیب ہے سلیب نمبر فور ہے اس میں وہ تمام حضرات ہیں جن کی تنخواہ دو لاکھ روپے مہانہ سے لے کے تین لاکھ روپے مہانہ تک ہے یہ ٹوٹل میں سلانہ بن جاتی ہے چوبیس لاکھ سے لے کے چھتیس لاکھ روپے تک ایویورز اس میں بھی یہی ہے کہ چوبیس لاکھ تک جن کی جو ٹوٹل جو ہم نے بتائی تھی گزشتہ سلیب میں وہ ٹوٹل رقم بنتی ہے ایک لاکھ پیسٹھ ہزار روپے اگر آپ کی چوبیس لاکھ روپے آپ کی سلانہ آپ کی سیلری بنتی ہے اس پہ ٹوٹل ٹیکس ایک لاکھ پیسٹھ ہزار روپے ہیں اب چوبیس لاکھ سے لے کے چھتیس لاکھ تک جتری زائد آپ کی سیلری ہے اس کے اوپر آپ نے ٹوئنٹی پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ نے کلپلیٹ کرنا ہے یہ آپ کو میں ایک دو بتا دیتے ہیں اس میں ایک زیمپل ہم لے لیتے ہیں کہ لیٹس پوز آپ کی جو اس میں سیلری ہے وہ آپ کی بن رہی ہے دھائی لاکھ روپے مہینہ دھائی لاکھ روپے مہینہ کو جب ہم اس کو کلپلیٹ کریں گے تو یہ سال کے بن رہے ہیں تیس لاکھ روپے اب تیس لاکھ روپے میں سے جو چوبیس لاکھ روپے تک کی جو ہم نے کلپلیٹ کی تھی وہ بن رہا ہے ایک لاکھ پیسٹ ہزار روپے ہے اب تیس لاکھ میں سے آپ لیس کریں گے چوبیس لاکھ روپے چوبیس لاکھ لیس کیا تو باقی مالور بچ رہے ہیں چھے لاکھ روپے چوبیس لاکھ تک آپ کا ٹیکس تھا ایک لاکھ پیسٹ ہزار روپے اب جو چھے لاکھ ہے اس کو پر آپ نے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ آپ نے کلپیٹ کرنا ہے اب یہ بن رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار میں جمع کریں گے ایک لاکھ پیسٹھ ہزار یہ آپ کا ٹوٹل دو لاکھ پیچاسی ہزار روپے سال کا ٹیکس بنے گا اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے بارہ پر تئیس ہزار سات سو پچاس روپے آپ کا ٹیکس بنے گا وہ تمام حضرات جن کی مہانہ جو سینوری ہے وہ دھائی لاکھ روپے ہیں ان کو تئیس ہزار سات سو پچاس روپے ان جو ٹیکس ہے جس کو آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں وہ آپ کو ایز ای ویڈولٹنگ ٹیکس آپ کو پے کرنے پڑیں گے جو آپ کے سال کے آخر میں جب آپ اپنا ریٹن فائل کریں گے تو یہ ٹیکس آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو دوبارہ اپنی جو نیٹ آپ کو سینوری ملی ہے اس پہ آپ کو دوبارہ ٹیکس پہ نہیں کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ کی سینوری سے علاوہ کوئی اور سور سے انکم ہے آپ کی رنٹل انکم ہے یا آپ کو بزنس کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو اضافی ٹیکس آپ پہ بنتا ہے وہ آپ کو الگ سے پہ کرنا پڑے گا اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو سلیب ہے وہ ہے چھتیس لاکھ سے لے کے ساٹھ لاکھ روپے سالانہ کا وہ تمام افراد ملازم پیشہ افراد جن کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ چھتیس لاکھ روپے سے لے کے ساٹھ لاکھ روپے تک بنتی ہے تو جو چھتیس لاکھ تک جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ بنتا ہے چار لاکھ پانچ ہزار روپے اور اس سے اوپر جو آپ نے ٹیکس کلپلیٹ کرنا ہے جو اضافی جو چھتیس لاکھ سے اوپر جو آپ کی سالانہ آپ کی سیلری بنے گی اس کے اوپر آپ نے پچیس پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ نے کلپلیٹ کرنا ہے اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ سلیب ہے وہ ہے ساٹھ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا وہ تمام افراد وہ تمام حضرات جن کی پانچ لاکھ روپے جن کی جن کی سوری پچاس لاکھ روپے مہانہ سیلری سے لے کر ایک کروڑ روپے ان کی مہانہ ان کی سیلری بنتی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ پہلے جو آپ نے ساٹھ لاکھ روپے کی کلپلیٹ کی تھی وہ دس لاکھ اور پانچ ہزار روپے ہم نے کلپلیٹ کی تھی اس سے جو اضافی جو رقم ہے وہ اس پہ آپ نے ساڑھے پتیس پرسنٹ آپ نے ٹیکس کلپلیٹ کرنا ہے اور وہ تمام افراد جن کی مہانہ جو سیلری ہے وہ ایک کروڑ سے بھی زائد ہیں تو ان کے لیے جو ہے آپ نے جو جو ایک کروڑ بیس لاکھ تک جو ہے اس کو پر آپ نے انتیس لاکھ پچپن ہزار روپے ایک ٹیکس بنے گا سلانہ اور جو اس سے ایک کروڑ سے زائد جو آپ کی سیلری ہے اس کو پر آپ نے پینتیس پرسنٹ کا ٹیکس آپ نے کلپلیٹ کرنا ہے یہ اس میں جو سیلری کے سلیب تھے یہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں امید ہم کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے بتا سکیں پھر بھی یہ کہ اگر میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانا پایا ہوں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے اپنی جو سیلری ہے وہ آپ ہمیں ہم بتا سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی جو ٹیکس آپ کا مہانہ بنتا ہے اس کو کلپلیٹ کر کے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ہم ہم آپ کو اس کی ریپلائی ایز ارلی ایس پاسیبل آپ کو دینے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ کہ جو ٹیکس کے معاملے میں جو آپ کو کوئی امبیگوٹی ہے وہ کسی کسیم کی نعرے اور آپ پیس فلی جو ہے وہ جو آپ کو سیلری مل رہی ہے وہ آپ انجوائے کر سکے اور آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹیکس دوبارہ دینا پڑے گا جو تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یہ آپ کو میں آگئی ایک دفعہ پھر بتا دوں یہ جو ٹیکس کے ریٹس ہیں یہ جولائی دو ہزار بائیس سے لے کر جون دو ہزار تئیس تک اپلیکیبل ہیں اس کے دوران آپ کو جو ملے گی آپ کو ملیں گے اس کے اوپر یہ ٹیکس کے ریٹس لاغو ہوں گے ابھی جو آپ نے ریٹرن فائل کریں گے آپ جولائی سے لے کر تیس سکتمبر تک جو آپ ریٹرن فائل کریں گے اس کا جو پچھلے سال کے جو ریٹس ہیں جو ہماری ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی اس کے مطابق آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے اور جو آپ کے مدھولڈنگ ٹیکس اس میں ڈیٹکٹ ہوا ہوا ہے آپ اپنے متعلقہ اکاؤنٹ سیکشن کی اس کی سٹیٹمنٹ لے کر تو سیکشن ون فورٹی نائن کے تحت وہ آپ کا ٹیکس ڈیٹکٹ کیا جاتا ہے آپ اس کی انٹری کریں گے اور اپنی ریٹرن جو ہے پراپر اس میں فائل کریں گے آپ کو ریٹرن فائل میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ ہم سے آن لائن کنسلٹنسی بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی ریٹرن اگر ہم سے فائل کروانا چاہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم بہت معمولی سے چارجز کے ساتھ ہم جو ہمارے ملازمت پیشہ افراد ہیں ہمارا آفیس اور ہم آپ کی ریٹرن اس میں فائل کرنے کی سہولت آپ کو فرام کرتے ہیں بہت شکریہ تھانکیو فار مچ